اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد ادنان چودری فرنڈز آج ہم بات کریں گے ہائیڈرو سیفلس کے بارے میں یہ بیماری ہے کہ دماغ کے اندر پانی کا بھر جانا اسے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ دماغ میں پانی پڑ جانا تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے جو کہ برین کے بارے میں ہے تو برین کے بارے میں پہلے ہم دو ڈیزیزز کا ایک ویڈیو میں جو ہے وہ تذکرہ کر چکے ہیں تو یہ تھرڈ ڈیزیز ہے جس کو ہم دماغ میں پانی بھر جانا بولتے ہیں تو یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کے دماغ کے جو پردے ہیں ان کے اندر ورم ہو جاتا ہے اور خون کا پانی بھر جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں پلازما پلازما جو ہے وہ خون کا پانی ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر پردوں کے اندر بھر جاتا ہے اور جو ہے سر جو ہے معمولی سا بڑا بھی ہو جاتا ہے یہ عموماً ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا پدائش سے پہلے جب چار ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو ماہ کے پیٹ کے اندر ہی یہ پرابلم ہو جاتا ہے اور بچے کا جو سر ہے وہ معمول سے بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے سر میں پانی بھر جاتا ہے اور اس کے مطلب پلازما اس کے سر میں بھر جاتا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے بچے کی پدائش جو ہے اب نورمل بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پدائش میں بہت سارے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں اگر اس سیچویشن کے ساتھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچے کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے کا سر جو ہے وہ معمول سے بڑا ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس کے سر میں پانی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے سو نہیں سکتا اور اس کے مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ہر وقت بچین رہتا ہے تو یہ ہے سر میں جو ہے پانی بھر جانے کی جتنی بھی سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ہومیوپیتی کی میڈیسنز ہیں جس کا اگر دینے سے بچے کو بہت ریلیف ملتا ہے اور یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے پوری طرح مطلب اس بیماری سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اگر پروپر جو ہے میڈیسن یوز کروائی جائے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سمٹمز کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب جو ہے سر کے اندر پانی بہت سارا جمع ہو جائے اور سر کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے تو اس میں کالی میور سکس ایکس ایک میڈیسن ہے وہ ہم یوز کروا سکتے ہیں اور نیکسٹ علامت میں دیکھتے ہیں کہ جب سر میں درد جو ہے وہ شدید ہو مطلب کہ بچہ روئے اور وہ اشارہ کرے سر کی طرف اور آپ سمجھ جائیں کہ مطلب کہ بچے کے سر میں درد ہے تو اس کی وجہ سے اگر اسے پرابلم ہو تو اس میں جو ہے کلکیریا فوس ایک میڈیسن ہے وہ ہم یوز کروا سکتے ہیں اور نیٹرم سلف سکس ایکس میں ہم یوز کروا سکتے ہیں یہ دو میڈیسن ہے جو ہم یوز کروا سکتے ہیں تو نیکسٹ علامت میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بچہ دبلہ پتلا ہے بالکل کمزور ہو گیا ہے تو اس میں بھی کلکیریا فوس سکس ایکس ہم یوز کروا سکتے ہیں تو یہ میڈیسن جو ہے وہ علامات کے تحت ہم نے یوز کروانی ہے بچے کو جو علامات نظر آتی ہے اس علامات کے تحت میڈیسن یوز کروائیں تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان علامات کے ساتھ بچہ دبلہ پتلا ہے اور اس کے سر میں پانی پڑھنے کی وجہ سے اس کا سر بڑا ہو گیا ہے تو ارجنتم نائٹریکم سکس ایکس جو ہے وہ بھی ہم بچے کو یوز کروا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ میڈیسن جو جرنل میڈیسن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تو یہ ساری میڈیسن آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کرنی ہے اس کے بغیر یوز نہیں کرنی تو اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ جو ہے فوڈ جو ہے وہ کون کون سے ہیں اور فوڈ کے ساتھ ساتھ کچھ سمٹمز دیکھ لیتے ہیں سمٹمز میں یہ ہے کہ بچے کے سارے میں درد بہت ہوتا ہے درد ہوتا ہے اس کے ساتھ مطلب ابنورمل اس کی آئیز جو ہیں وہ ابنورمل ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کنڈیشن بہت زیادہ پور ہو جاتی ہے مطلب کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ کنڈیشنز آ جاتی ہیں اور مطلب اس کا جو حاسمہ ہے اس میں بھی پرابلم آ سکتی ہے کہ جب کوئی مطلب بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے حضم نہیں کر باتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برین جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے پورے آرگن کے ساتھ اور سٹمک کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ وجہ بھی بن سکتی ہے تو اس کے مطلب کاز جو ہے اس کے کاز میں یہی ہے کہ بچے کی مطلب پدائش کے وقت اس کو مطلب ایسا جب حمل ٹھہرتا ہے تو تب پرابلم ہو سکتے ہیں وہ ماں کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے اور مطلب ماں جو ہے اس کے اندر کوئی لمبی بیماری ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ ماں سے جو کنیکٹ ہوتا ہے یہ پرابلم بچے کو آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پروپر جو میڈیسن لیں پروپر ٹریٹمنٹ کروائیں تو یہ مسئلہ ریزولف کیا جا سکتا ہے تو اس میں فوڈ کیونکہ وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جتنے بھی فوڈ ہے اگر بچہ چھوٹا ہے وہ دودھ پیتا ہے تو وہ فوڈ کی پرہیز کرنی ہے یا فوڈ لینا ہے کون کون سا لینا ہے تو وہ ماں کو لینا ہوگا کیونکہ ماں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچے کو آتا ہے دودھ کے ذریعے اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر بھی آتا ہے اور اس کے بغیر بھی آتا ہے تو اس لیے ماں کو جتنی پریزیں کرنی ہے ماں کو کرنی ہے اور اس میں جو فوڈ لینا ہے وہ بھی مدر کو لینا ہے اور جو آوائیڈ کرنا ہے وہ بھی مدر کو ہی آوائیڈ کرنا ہے اس میں مدر جو ہے فیٹی فیش لے سکتی ہیں فروٹس لے سکتی ہیں نٹس لے سکتی ہیں جتنا بھی ہیلوی فونڈ لیں گی اور اس کو جو ہے وہ بچے کو فائدہ ہوگا اس میں جنک فونڈ چھوڑنا ہے شگری فونڈ چھوڑنا ہے اور مطلب ہائی ٹرانس فیٹ والا فونڈ جو ہے وہ چھوڑنا ہے اس طرح جتنا بھی اس طرح جنک فونڈ ہے وہ چھوڑنا ہے تو یہ فرنڈز اگر اس کو پروپر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا تو یہ بیماری بہت جل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو فرنڈز یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تو ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ